حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ وسلم حیرات افغانستان کا شہر ہے وہاں سے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں جب مکہ مکرمہ پہنچے اس زمانے میں جو مکہ کا حاکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے فرمایے ایک شخص ہے عبد الرحمن جامی افغانستان سے آیا ہوا ہے اس کو مدینے نہ آنے دینا گورنر مکہ سمجھا کہ یہ شخص حضور کو پسند نہیں مجھے خاص طور پر لاکھوں آئے ہوئے ہیں اس کا نام لے کے کہا ہے تو یہ ضرور ناپسندیدہ شخص ہے اس نے اعلان کروایا کون ہے عبد الرحمن جامی انہوں نے کہا میرا نام ہے بولا چلے گورنر صاحب بولاتے ہیں گورنر صاحب نے کہا جی آپ کو مدینہ جانے کی اجازت بہت اچھا گورنر آؤس سے نکلے اور مدینے کے راستے پہ چل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورنر مکہ کو پھر خواب میں ملے اور تجھے منع کیا تھا اس کو نہ آنے دینا وہ چل پڑا ہے راستے میں ہے گورنر کو بہت غصہ آیا حضور نے دوسری مرتبہ مجھے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ شخص تو بہت ہی غلط آدمی ہے اس نے پولیس بیجی پکڑ کے لے آئے اس نے کہا ان کو جیل میں ڈال دو میں نے ان کو منع کیا تھا پھر بھی یہ چلے گئے جیل میں ڈال دیا حضور پھر خواب میں ملے کسی کو نواز نہ ہو تو کیسے نوازتے ہیں کسی کی شان ظاہر کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں اور فرمایا تو نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ میرا عاشق ہے وہ میرا مگر کلام اس نے لکھا ہے ایسا کلام لکھا ہے اگر روزے پہ آ کر پڑھ دیا مجھے قبر سے باہر نکلا پڑے گا میں قبر سے باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا محبت ہو تو ایسی ہو تنم فرسودا جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودا جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زہجرا یا رسول اللہ تنم میرا جسم حضور آپ کی جدائی میں گھولا جا رہا ہے جدائی مجھ سے برداشت جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے حضور میں آپ کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں دلم پجمردہ آوارا زہجرا یا رسول اللہ میرا دل بجا ہوا ہے کیونکہ گناہ اتنے کیے کون سا مو لے کے سامنے آؤں آنا تو چاہتا ہوں مگر کون سا مو لے کے آؤں گناہ ہی تو کیے تو کیا گناہ کے باوجود آ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں یہ ہمت ہوتی نہیں اب چھیر کہا ہے کمال کر دیا ہے مولانا جامی نے فرماتے ہیں چوسوے من گزر آری من مسکیز ناداری چوسوے من حضور اگر آپ میری طرف آری آ جائیں میربانی فرما دیں میری گلی میں آ جائیں میں مسکین نادار کیا پیش کروں گا کچھ لوگ کلام پڑھتے ہیں میں اتنے ایرے دوں گا میں اتنا وہ دوں گا میں اتنا یہ دوں گا وہ ان کو پتا نہیں ہے کس کے لیے بات ہو رہی ہے مولانا جامی کہہ رہے ہیں حضور اگر آپ آ جائیں میں مسکین نادار کیا پیش کر سکتا ہوں آپ کی شان کے لائق میرے پاس اونچی مگر جب آپ آئیں گے تو کچھ تو کرنا ہے نا چوسوے من گزر آری منہ مسکین سے ناداری فیدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ فیدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ حضور آپ آئیں گے تو میں مسکین نادار کسی لائق نہیں کچھ پلے نہیں مگر آپ میرے بانی فرمائیں میرے کوچے میں آئیں تو میں کچھ تو کروں گا نا حضور تو آپ کے سرے انور پر نہیں مبارک پیشانی پر نہیں حضور آپ کی پیاری پیاری آنکھوں پر نہیں چیرے پر نہیں مبارک داڑی پر نہیں حضور آپ کے لباس پر نہیں آپ کے بدن پر نہیں حضور آپ کے قدموں پر بھی نہیں حضور آپ کی مبارک جوتیوں پر بھی نہیں زمین پر جو آپ کی جوتیوں کا نشان بنے گا اس پر جال قربان کر دوں فیدائے نقش نالینت کو نمجا یا رسول اللہ فیدائے نقش نالینت کو نمجا یا رسول اللہ فیدائے نقش نالینت کو نمجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم